اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو کے ایڈمیشن فارم ابھی تک جمع نہیں کروائے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایڈمیشن فارم کب اور کیسے جمع کروانے ہیں اور اس کے بعد ایکزیمز کب سے سٹارٹ ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ کوئی بھی بات مس نہ ہو سکے ویڈیو کو مکمل واش لازمی کیا کریں کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ویڈیو کو مکمل واش نہیں کرتے جس وجہ سے ان کے بہت سے سوالات ان کے مائنڈ میں رہ جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں مجھ سے کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو ڈیٹیل میں بنانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کے سبی سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے ہیلو سٹوڈنٹس میرا نام اسمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ٹی وی اگر آپ ہماری اسی طرح سے آنے والی انفرمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کر دے تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکیں اور اگر آپ نے پہلے سے ہی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب یونیورسٹی نے شیڈول جاری کیا تھا اس کے اکورڈنگ ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو کے ایڈمیشن فارم سنگل فیس کے ساتھ جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ اکتیس مارچ دو ہزار بیس تھی اور ڈبل فیس کے ساتھ دس اپریل دو ہزار بیس لیکن جیسے ہی ہمارے ملک کی صورتحال خراب ہوئی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سبھی تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے جس کی وجہ سے جن سٹوڈنٹس نے ابھی ایڈمیشن فارم جمع کروانے تھے وہ نہیں کروا سکے مجھ سے بہت سے سٹوڈنٹس کافی دنوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو کے ایڈمیشن کا بتا دیں کہ کیسے بیجنے ہیں اور ایڈمیشن فارم اینڈ فیس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے سیمز کب ہوں گے اسی وجہ سے میں نے پہلے اس بارے میں پتا کروایا اور پھر اب آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈمیشن فارم اینڈ فیس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے بھی اوفیشلی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے کہ ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو کے ایڈمیشن فارم اینڈ فی جمع کروانے کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ویسے تو سنگل فیس کے ساتھ فارم جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ دس اپریل کر دی تھی لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو چودہ اپریل تک بڑھا دیا ہے جس وجہ سے یونیورسٹی بھی چودہ اپریل تک بند رہے گی اور جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے تو مزید آگے کا کچھ پتہ نہیں کہ چودہ اپریل کے بعد لوگ ڈاؤن ختم کر دیا جاتا ہے یا نہیں دعا یہی ہے کہ اللہ سب بہتر کر دے تو جب تک لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا اور جب تک یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن نہیں ہو جاتی تو تب تک ایم اے ایم ایسی کے ایڈمیشن فارم جمع کروانے کی ڈیٹ بھرتی جائے گی تو آپ سبھی سٹوڈنٹس اس کی بلکل بھی ٹینچن مت لیجئے کہ ایڈمیشن فارم کم جمع کروانے ہیں آپ جسٹ یونیورسٹی کے اوپن ہونے کا ویٹ کیجئے اور ایڈمیشن فارم جمع ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے کروائے جاتے تھے لہٰذا آپ لوگ چودہ اپریل تک ویٹ کیجئے یونیورسٹی کے اوپن ہونے کا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ایڈمیشن فارم جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایم اے ایم ایسی کے ایگزیمز کی ڈیٹ جون کے منت میں اناؤنس کی جائے گی لہٰذا ایگزیمز کی ڈیٹ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوئی مزید آگے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا اس کے لیے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ آسانی سے مل جائیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایمپورٹنٹ بات بتاتا جلوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایگزیمز آن لائن ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں جن میں ٹیچر سٹوڈنٹس کو کوچنگ کروا رہے ہیں لہٰذا آپ کے ایگزیمز آن لائن نہیں ہوں گے فیزیکل ہی ہوں گے اور سبھی گلاسز کے ایگزیمز لازمی ہوں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ ٹائم ویسٹ مت کیجئے گا کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے کہا بھی ہے کہ ہمارا سٹڈی میں دل نہیں لگ رہا تو ان کے لیے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اور جن سٹوڈنٹس کے امتحان کی تیاری ٹھیک نہیں تھی ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ایکسیمز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو اس ٹائم میں وہ سب سٹوڈنٹس بھی ٹھیک سے تیاری کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس وقت میں خود کو ایک ٹائم ٹیبل میں سیٹ کر کے اپنی سٹڈی کو اچھا ٹائم دیں گے اور پروپر امتحان کی تیاری کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ آپ کے بہت ہی اچھے مارکس آئیں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو سٹوڈنٹس مزید جو بھی آگے اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تھانک یو